گلان کے اس قسمے میں ایک خدا پرست ولی کامل حبرت ابو سال موسیٰ رہتے تھے ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ندی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے چنانچہ انہوں نے اسے نکال کر کھا لیا اچانک خیال آیا کہ باغ کے مالک سے اجازت لیے بغیر مجھے سیب کھانے کا حق نہیں تھا سخت پریشان ہوئے باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کے طلبگار ہوئے حبرت عبداللہ سومعی اس نوجوان کی احتیاط اور پریزگاری سے حیران رہ گئے ان کا حسب و نصد دریافت کیا کچھ دیر غور و فکر کیا اس کے بعد فرمایا میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک میری ایک شرط پوری نہ کرو انہوں نے کہا میں آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں حبرت عبداللہ سومعی رحمت اللہ نے فرمایا میری بیٹی ام الخیر کو اپنی زوجیت میں قبول کر لو لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گونگی بحری لولی لنگڑی اور اندی ہے حبرت ابو موسیٰ یہ سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے لیکن پھر خیال آیا کہ تمام عمر کا تقویٰ اور زہد زائے ہونے کا اندیشہ ہے رزقی حلال میں حرام کی امیزش ہو گئی ہے یہ شرط مانے بغیر چارہ نہیں چنانچہ انہوں نے یہ رشتہ منظور کر لیا جب حبرت ابو موسیٰ صالح نے اپنی بیوی کو دیکھا تو حیران ہو گئے توبہ استغفار کرنے لگے اور حبرت عبداللہ سومعی کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا آپ نے میرا عقد ایک اندی لولی لنگڑی اور پاہچ سے کیا تھا لیکن میں نے جو دیکھا وہ تو بالکل اس کے برعکس ہے جو آپ کی بیان کردہ تمام خوخامیوں سے پاک ہے حبرت عبداللہ سومی رحمت اللہ نے فرمایا عزیزم وہی تو میری بیٹی ام الخیر فاطمہ ہے میں نے اسے اندی اس لیے کہا کہ آج تک اس کی نظر کسی غیر محرم پر نہیں پڑی بحری اس لحاظ سے کہ آج تک کوئی بری بات اس نے نہیں سنی گونگی اس لحاظ سے کہ آج تک اس نے کوئی بری بات نہیں کہی لولی اس لیے کہ اس نے کوئی خلاف شریعت کام نہیں کیا لنگڑی اس لیے کہ اس نے آج تک اللہ تعالیٰ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر قدم نہیں رکھا ایسے فرشتہ صفت والدین کے ہاں محبوب سبحانی ولی کامل حبرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جنہیں غوث احظم کے نام سے دنیا جانتی ہے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلامی علوم کی ترویج و اشاعت اور معاشرے کی اسلام مثالی اور تاریخ ساز کردار دا کیا امام ربانی شیخ عبدالوہاب شیرانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دیلوی تحریر فرماتے ہیں کہ حبرت سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ تیرہ علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے حبرت غوث احظم پندرہ سال تک رات بھر میں ایک قرآن پا ختم کرتے اور ہر روز ایک ہزار رکعت نفل ادا فرماتے تھے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان حضرات کی اتباع نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُ الْمُبِينَ موسیقی